جی اسلام علیکم یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں جی چیکن نگٹ سب سے پہلے ہم نے لیا تقریباً ایک پہلے سے کچھ زیادہ گوشت ساتھ میں ہم نے تین بلیٹ کے سلائس لیا جن کے سائیڈے ہم نے ریموف کر کے وہ جو تھوڑے سے دودھ میں سوک کر دیا اس کے بعد ہم نے لیا جناب کالی مرچ اور سفید مرچ لی سو تو سو سے جناب اب ہم ڈال رہے ہیں جی سب سے پہلے چیکن میں میں نے تھوڑا سن نمک پہلے سے ایٹ کیا ہوا تھا اور ہم نے ڈالا جی نمک نم رکھ ایک چمچ اور ساتھ ہی ہم نے جو تین بلیٹ کے پیز سوک کیے ہوئے تھے ڈپ کیے ہوئے تھے دودھ میں وہ میں نے ایٹ کر دیا بہت زیادہ دودھ آپ نے نہیں ڈالنا ٹھیک ہے ساتھ ہی میں میں نے ایک چمچ چلی سوس اس میں ایٹ کی اور چلی سوس کے ساتھ ہی ایک چمچ میں نے ڈال دی جی جناب اس کے اندر سویا سوس معذرت گلہ خراب ہونے کے لیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں دیں ایک چمچ اس میں سفید مرش کا ایڈ کیا ٹھیک ہے اور ایک چمچ ہی میں اس میں لوگی جی کالی مرش کا بہت ہی سبردست ٹیسٹ دیتی ہے مستر پارڈ اور اب کے لیے آپشنل ہے ڈالنا چاہے تو ڈالنے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے 95 روپیس کا 250 گرام کا پیکٹ آتا ہے جو پورا مہینہ آپ کا آرام سے چلتا ہے اس کے بعد جناب ہم نے ساری چیزیں جب اس میں ایڈ کر لیں تو ہم نے برستی چلانا ہے کیا کرنا ہے جی برستی چلایا ہے چوپر چوپر کو اچھے طریقے سے چلایا اور جناب گوشت کو کیا اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو کیا مکس اس میں میں نے ایک چیلی بھی ڈالی ہے گرین چیلی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جناب اس طرح آپ کا مکسچر ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے کیا کرنی ہے جی ہم نے بنانی ہے جی ٹکی ہے جونسہ سائز آپ رکھنا چاہیے رکھ سکتے ہیں جونسی شیپ دینا چاہیے آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا اوول شیپ میں بنایا ہے جناب ٹکیوں کو اور یہ کافی ماشاءاللہ سے ہی بن جاتی ہے کہ آپ کے بچے بردست طریقے سے کھاتے ہیں جی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور جس طرح جناب یہ صرف ایک پاؤ چکن میں تقریباً کوئی چودہ سے پندرہ پیسز آپ کے تیار ہو جاتے ہیں اور مزے کے تیار ہوتے ہیں ہائیجین ملکل صاف سترے گھر کے بنے ہوئے تو یہ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے جی جناب یہ آپ کے جی چکن نگٹس تیار ہو گئے کتنے زبردست سائز کے ہیں اب جی سب سے اہم جو پروسیز ہے وہ ایسے سٹیمنگ کرنے کا میں نے جنابے نے رکھا پین میں پین میں میں نے ایڈ کیا جناب ایڈ کروں گی جناب ایلی آدھا کپ پانی اور پھر میں اسے جناب دھک کے رکھ دوں گی آپ ارام سے سے سٹیم دیں پچار سے پانچ منٹ میں سٹیم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ انہیں چاہے فریز کریں انہیں کلکل ہیزی ہو جاتا ہے فرائی کرنا صرف جسٹو منٹ میں فرائی ہو جاتے ہیں اندر تک فرائی ہوتے ہیں ذرا سا بھی کچھا پن نہیں ہوتا ہے سٹیم دینے کی وجہ سے اور چیز بھی آپ کی پریزر رہتی ہے تو یہ سٹیم دینے کا سب سے اہم یعنی فائدہ ہے کہ آپ کی چیز جلدی سے بن جاتی ہے اب دیکھیں جی جناب علی آپ دیکھیں کہ جھٹ پٹ آپ کا سارا پانی بھی خوشے کو چکا ہے کباب آپ کی بالکل تبردست نگٹ صاحب کے تیار ہیں اب جناب ہم نے لیے تھے جو کورنر بریٹ کے انہیں بھی ہم ضائع نہیں کریں گے ہم نے انہیں روست کیا اور روست کرنے کے بعد جناب کر دیا بلینڈ اور اس سے بنائے بریٹ کرمز ٹھیک ہے جی ساتھ اب ہم نے شروع کر دی جناب کوٹنگ پہلے ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس پر بریٹ کرمز لگائیں گے دیکھیں جی ہم نے کوئی چیز ضائع نہیں کی آپ یعنی کنفیوز ہو جاتے ہیں اکثر خواتین گیا ہے اب ہم بریٹ کرمز کہاں سے لائیں تو آپ اپنی بریٹ کے کورنر جو ہوتے ہیں ان کو روست کر کے بلینڈ کر لیں اچھے طریقے سے خوشک کر کے ٹھیک ہے ان کا پانی یعنی نمی ساری ریموف کر دیں پین میں جلانے نہیں ہیں ٹھیک ہے گولڈن رکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے جناب آرام سے اسے بلینڈ کر دیں تو یہ سارا آپ کا کیا بن جاتے ہیں جی بریٹ کرمز یہ تیار ہو جاتے ہیں یہ جناب میں کر رہی ہوں کوٹنگ کوٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم کس پروسس کے طرف جائیں گے فرائے کے طرف جناب سارے نگٹس کو ہو گئی کوٹنگ اب ہم اسے کریں گے جناب فرائے جس 2 منٹ میں آئل میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ یہ پہلی سٹیم ہو چکے آرام سے آپ فرائے کر سکتے ہیں شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن جناب آپ کے نگٹس 2 منٹ میں ہو گئے جی فرائے اب میں ایک نگٹ آپ کو باہر نکال دکھاتی ہوں کہ کتنا زبرتست اس کی کلرنگ ہے اور یہ کمپلیٹلی فرائے ہو چکا ہے اب ہم اسے کٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ اندر تک پورے طریقے سے کک ہو گیا ہے جلدی جلدی سے بچوں کو 2 منٹ میں جسٹ آپ نے جب یہ فریز کی وقتیں نکالیں کھلائیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور خوش رہے گئے شیئر کریں موسیقی